اپنے آپ پر یہ ہے کہ تب انساہن اپنے آپ پر غور کرتا ہے خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ماضی حال مستقبل کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان ایک کھرونہ ہے وقت اس میں چھابی بھردے پڑا ہے جب تک کھرونے میں چھابی رہتی ہے کھرونہ چلتا رہتا ہے اچھلتا رہتا ہے کودتا رہتا ہے جھٹکے کھاتے رہتا ہے اور جب چھابی کھرونے میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی لکھ لیتی ہے آپ دیکھیں آج کل تو بڑے نئے نئے قسم کے کھرونے آگئے ہیں کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں ریموٹ کنٹرول سے دیکھیں اگر اس کے اندر چھابی نہ ہو تو کھرونوں میں حرکت باقی نہیں رہتی یہی صورت انسان کی بھی ہے کہ جب تک اس کے اندر توانائی رہتی ہے انرجی رہتی ہے یا سمجھئے روح رہتی ہے انسانی کھرونے میں حرکت رہتی ہے اور جب وہ چھابی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بھی بے چھابی کھرونے کی طرح بن جاتا ہے یہ انسانی کھرونے میں جو چھابی ہے وہ نہ تو نظر آتی ہے کہ کون چھابی دے رہا ہے نہ اس چھابی کا کوئی سرہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہے چھابی بھر دے جب چاہے چھابی ختم کر دے لیکن انسانی کھرونہ چھابی کے بغیر چلتا نہیں ہے اس بار سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا انسانی زندگی میں یا انسانی کھرونے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے اسے پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے اس کے اندر جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں تو وہ تقاضی بن جاتے ہیں کبھی وہ غمگین ہو جاتا ہے کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے کبھی وہ امیر ہو جاتا ہے کبھی غریب ہو جاتا ہے کبھی فقیر ہو جاتا ہے کبھی باشرو بن جاتا ہے لیکن یہ عمیری غریبی فقیری باشاعت غمگید ہونا خوش ہونا یہ سب بھی اسی وقت تک ہے جب تک انسان کے اندرد چابی بھڑیوی رہتی ہے اب وہ نظر تو ہمیں آتی نہیں ہے اس نظر نانعمالی چابی کا نام انسان نے شعوری اعتبار سے خیال رکھا اب خیال آتا ہے تو آدمی پانی پیتا ہے خیال آتا ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے خیال آتا ہے تو آدمی شادی کرتا ہے خیال آتا ہے تو اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں خیال آتا ہے تو بچوں کی پروریش کرتا ہے خیال آتا ہے تو بھاگا بھاگا دفتہ چلا جاتا ہے خیال آتا ہے تو مزدوری کرتا ہے اور خیال آتا ہے تو کاربار کرنے لگتا ہے لیکن چھے عبادی میں ایک فرد واحد اس بات سر انکار نہیں کر سکتا کہ اگر انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں خیال نہ آئے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا اور ماشاءاللہ اتنا بڑا بجمہ ہے ہزاروں کی تعداد میں میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سار ستن اسی نوے سو سارا زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا آپ بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو ایک سوچیں ماشاءاللہ یہاں سار سال کے لوگ بھی ہیں ستر سال کے بھی ہیں چالیس کے بھی ہیں تیس کے بھی ہیں بیس کے بھی ہیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو ہاتھ اٹھا دیں تھے کہ خیال آئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خیال کیا ہے اور اس بات کا بھی علم نہیں کہ خیال کہاں سے آتا ہے یہ ہے بھئی جب آپ کھانا بغیر خیال آئے نہیں کھا سکتے پانی خیال کے بغیر نہیں پی سکتے دفتر آپ خیال آئے بغیر نہیں جا سکتے اسکول آپ خیال آئے بغیر اپنے بچوں کو نہیں بھیس سکتے شادی خیال آئے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی حقیقت کو کبھی سمجھنے کے کوشش ہی نہیں کی کہ پھر خیال کیا ہے کہاں سے آتا ہے تو لاعلم کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ کسی بھی طرح عقل و شعور اس کا کام نہیں کرتا کہ وہ یہ بات بتا دے کہ خیال کہاں سے آتا ہے اور خیال کیا ہے کیوں بھئی کوئی صاحب بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کوئی صاحب پھر ہاں ہاں نام میں جواب دیں بھئی جب خیال آئے بغیر ہم زندگی کا کوئی عمل نہیں کر سکتے کوئی حرکت نہیں کر سکتے تو پھر یہ تعریف اور یہ قصیدیں یہ سب کیا ہے عظیمی صاحب خدمتیں خلق کر دیا عظیمی صاحب نے یہ کر دیا عظیمی صاحب نے کتابیں لکھ دیں عظیمی صاحب نے احسان ہو گیا اور یہ کر دیا کیا کر دیا عظیمی صاحب عظیمی صاحب کو خیال ہی نہ آتا تو عظیمی صاحب کیا کرتے ہیں عظیمی صاحب نے اگر چند کتابیں لکھ دیں ہیں اگر عظیمی صاحب کو لکھنے کا خیال ہی نہ آتا تو کتاب تو چھوڑی ہے ایک ستر بھی نہیں لکھی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہاں کوئی آدمی کچھ نہیں ہے قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی اس کام کی نویت کو سامنے رکھتے میں اس کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا مجھے یہ کرنا مجھے یہ کرنا ہے مجھے اسفتاد بنانا مجھے مسجد بنانا مجھے سینوہ بنانا مجھے دکان بنانا مجھے گھر بنانا ہے انسان کی اپنی حسن یہاں کچھ بھی نہیں ہے پیدائش کا مرہا بھی آپ نے تقریر میں سنا تھا پیدائش کا مرہا دیکھ لیجئے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پیدا ہونا ہے کیوں پیدا ہونا ہے پیدا ہونا بھی ہے یہ نہیں ہونا غریب کہ یہاں پیدا ہونا باشاں کے یہاں پیدا ہونا چمار کہ یہاں پیدا ہونا کسی اچھی ذات میں پیدا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اور اگر پتہ ہوتا بھائی تو حرادی بادشاہ کے یہاں پیدا ہوتا ہے غریب کو تو اولاد ہی نہ ہوتی ہو جائے گا تو پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہاں پیدا ہونا ہے انگریز پیدا ہونا ہے مسلمان پیدا ہونا ہے یہودی پیدا ہونا ہے کیا پیدا ہونا ہے ہندوستان نے پیدا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کسی تو یہ بات جب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی حرکت اپنی ذاتی نہیں ہے کوئی حرکت خیال کے بغیر نہیں ہے تو خیال کہاں سے آتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں خیال کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے اب وہ کہہ دیں جی خیال کا مطلب ہے انفارمیشن اطلاعات تو یہ تو معنی ہوئے ہے خیال کا آپ نے معنی انفارمیشن کر لیا اطلاع کر لی تو اب بات یوں کوئی سمجھ میں آتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ بھئی اس بات کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ڈراما ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک ڈرامے کی طرح بنایا ہے وہ اس ڈرامے میں کردار متعین ہے ایک کردار یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے دوسرا کردار یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تیسرا کردار یہ ہے کہ آدمی سینوان دیکھتا ہے یعنی جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہی ایک جواب آپ کو بلے گا کہ یہ ساری کائنات گروہی سسٹم میں بٹھی ہوئے ہیں اور وہ گروہی سسٹم جو ہے وہ خیالات کے تابعے ہیں ایک آدمی کو تخریب کا خیال آتا ہے ایک آدمی کو تعمیر کا خیال آتا ہے ایک آدمی تخریب کے خیال کو رد کر کے تعمیر کو قبول کر لیتا ہے دوسرا آدمی تعمیر کے خیال کو رد کر کے تخریب کے خیال کو قبول کر لیتا ہے قبول کرنا ہو یعنت کرنا ہو یہ بھی اسی مطمئنے جب کہیں سے کوئی خیال آئے خیال کی تردیب بھی تو خیال ہے نہیں ایک آدمی تو شوق ہوا کہ میں سینوان دیکھنا ہے مجھے سینوان کی طرح چل پڑا راستے میں خیال آیا ہے یار کیا سینوان دیکھنا ہے اعظان ہو رہی چلو مسجد پہ چلو سوال یہ ہے کہ وہ سینوان جانے والا آدمی مسجد پہ جب گیا تو کیوں گیا کس تحریک کی بنیاد پر گیا اس کو خیال آیا ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے نکلا دوست مل گیا وہ کہا میں چلو سینوان چلو وہ مسجد چھوڑ کے سینوان کی طرف چل پڑا وہ کیوں سینوان کی طرف چلے گیا اس کو بھی خیال آیا سینوان جانے کا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو انسان کی اپنی حیثیت نفع کے حراوہ کچھ نہیں اب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ایک کتاب لکھنی ہے صاحب اب وہ برابر خیال آ رہا ہے برابر خیال آ رہا ہے برابر خیال آ رہا ہے اٹھا کے خلم اٹھایا کاغذ سامنے رکھا اب لکھنا شروع کیا تو دماغ میں نو معلوم کہاں سے خیالات میں ترتیب اور تدوین پیدا ہو گئی اور خلم لکھتا ہی چلا جا رہا ہے نہ دماغ دکھتا ہے نہ ہاتھ دکھتا ہے کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کتاب نہیں لیکن جب پہلے دفعہ آپ نے خلم پکڑا ہاتھ میں اور کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پہلا عمل جو ہے وہ خیال کے تابع طاب براہ راست خیالات آپ خلم ہاتھ میں پکڑتے نہیں کچھ لکھتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح چلانا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس سسٹم پر قائم کر دیا ہے اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اسپاریشن کا اسپاریشن کا ایک نظام بنایا کہ اسے خیال آتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو اور وہ قادمی اس خیال کو قبول کر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اس خیال کو رد کر کے دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاعت کے ساتھ اس بات کو فرمایا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنِنْ دَرَبِّنَا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم سے آشنا کر دیتے ہیں علمِ الٰہی سے ان کو واقفیت ہو جاتی ہے يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کُلُّ مِّنْ دَرَبِّنَا ہر چیز اللہ کی طرف سے کہ آپ یہ کہیں گے شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے پہ پیدا جب شیطان ہوا تو شیطان خود ہی پیدا ہو گئے یا اللہ نے پیدا کیا انسان پیدا ہوا اللہ نے پیدا کر دیا درندے چرندے پرندے حشرات و درز اور جدنے بھی مخلوقات پیدا ہوئی فرشتے بنے تخلیق ہوئے سب اللہ کی طرف سے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم کو اللہ تعالیٰ خود ہی چلا رہا ہے حضور قرمدر بارہ حضر 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 نظام تقدیر میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہر انسان کٹ پتری کی طرح ہے جس طرح کٹ پتری میں دوریاں بندی بھی ہوتی ہیں اور ان دوریوں کو ہلانے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے ہر انسان کے اندر بیس ہزار دوریاں بندی بھی ہیں اور ہر دوری کو ایک فرشتے نے تھاما ہوا ہے یعنی ایک انسان کی یہ حرکت بیس ہزار فرشتوں کے تابع ہے انسان نے اگر ہاتھ ہلایا تو اگر فرشتہ ان دوریوں کو نہ ہلایا تو انسان کا ہاتھ نہیں ہل سکتا انسان نے اگر کھجایا اگر فرشتے ان دوریوں کو نہ ہلایا تو ہاتھ نیچے سے چیرے پر نہیں جا سکتا مختصر یہ ہے کہ ہر انسان بیس ہزار فرشتوں کے ہاتھ میں کھڑونا بنا ہوا ہے یہ انسان کے اندر بیس ہزار چابیاں لگی ہوئی ہیں جب تک وہ بیس ہزار چابیاں انسان کے اندر نہیں گھومتی انسان حرکت دے گا اب یہ بیس ہزار فرشتے ہر انسان کے ساتھ اب یہاں اتنے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اب آپ اندازوں لگا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ بیس نہیں بیس سو نہیں بیس ہزار تو اللہ تعالی نے اس نظام کو اس طرح قائم کیا ہوا ہے تو اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے کہ انسان کچھ نہیں سب کچھ دروبست اللہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہی اللہ ہے پھر یہ گناہ سواب اچھائی برائی پھر یہ کیا چیز ہے یہ اچھائی اور برائی بھی اللہ تعالی کی طرف سے بتائی بھی ہے مثلا اگر پیغمبر علیہ السلام وہ سلام ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور وہ نو انسانی کو اچھائی اور برائی کا تصور نہ دیتے اچھائی اور برائی کے خیال سے عراستہ نہ کرتے تو نو انسانی اچھائی برائی کے خیال سے واقف نہ ہوتی اب بکری ہے بھیڑ ہے گئے ہیں دنبا ہے وہ اچھائی برائی کے خیال اچھائی برائی کے تصور سے واقف نہیں ہے لہذا اچھائے برائے کے تصور سے چونکہ وہ واقف رہیں گے اس لئے جزا سزا سے وہ بلکل بڑی ذمہ ہے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی دوسرے نمبر پہ جنات ہے انسان واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیال کے ذریعے اس بات سے بھی آگاہی عطا فرمائی کہ اچھائی اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند کرتا نوانسانی کے لئے وہ اچھائی ہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نوانسانی کے لئے پسند نہیں کرتا وہ برائی مثلا ایک بکری کہیں سے بھی چھوڑی کر کے کسی کھیتی میں چلی جائے کسی کے گھر چلی جائے چوری کر کے وہ اپنا پیر بڑھ لیتی ہے اس کے اوپر مخدمانی بنتا چوری بنتا اس لئے بنتا کہ پیغمبروں نے بکری کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ نہیں کیا پیغمبروں نے صرف انسان کو اچھائی اور برائی کے تصور سے آگاہ کیا اب آپ اس کو مزید اگر گہرائی میں فکر کریں یہ کہنے پر مجبور ہے نوانسانی کا ہر فرد کہ انسان کی ذات بلکل نفی ہے کچھ نہیں ہے جہاں اللہ تعالی چاہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے جتنے دن اللہ تعالی چاہتا ہے زندہ رہتا ہے جتنے وسائل اللہ تعالی اس کو دیتا ہے اس وسائل سے مستفید ہو جاتا ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے اس دنیا میں انسان نہ رہے یہاں سے چلا جاتا ہے اب وسائل کی بھی یہی بات ہے اب وسائل میں پیسہ ہے تو اگر اللہ تعالی سونا ہی نہ بنا دے تو کرنسی نہ بنتی اللہ تعالی نے سونا بنا دیا ایک دھات بنا دی اس کی نوانسانی نے یا نوانسانی کو اسپائر کیا گیا کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انسان نے اس خیال کے تحت سونے کو کرنسی قرار دے دیا نتیجے میں کرنسی بن گئی اب اس کرنسی سے انسان نئی نئی چیزیں خرید رہا ہے جتنے سائنسی ایجادات ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی سائنسی ایجاد ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے وسائل کے بغیر بن گئی ہو زمین پر پہلے سے وسائل موجود ہیں ان وسائل میں کبھی بیشی سے ان وسائل کے اندر ریسر سے تحقیق سے تلاش سے دو چار چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی نئی چیز بن جاتی ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز ایسی بن گئی ہو کہ جو زمین پر پہلے سے موجود نہ ہو کھانے کبھی ہے یہ حال ہے جہوں پہلے سے زمین پر موجود ہے انسان کی پیداشت سے پہلے سے آلو انسان کی پیداشت سے پہلے سے چاول مچھلی دلانے کیلئے لکڑی تیل گیس بجلی پانی بتائیے کونسی ایسی چیز ہے جو زمین پر موجود نہیں ہے اور آپ اس کو کھا کے پیر بڑھ لیتے ہیں بارش دھوپ چاندنی بینرلز علاج کے لئے جڑی بھوٹیاں اب آپ غور کریں بتائیے آپ کی بھوک کا سمان پیدے سے فرہام کر دیا گیا یا آپ خود بناتے ہیں اگر اللہ تعالی کیوں پیدا نہ کرتے اللہ تعالی ہوا نہ بناتے اللہ تعالی پانی پیدا نہ کرتے اللہ تعالی آپ کے غزائی ضروریات پیدا نہ کرتے تو انسان کی پیداشی زیرے بہستے ہی آتی تھی اب پھر آپ ذرا غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ آپ زندہ رہنے کے لئے جو وسائل استعمال کرتے ہیں ان وسائل کی تخلیق میں آپ کا کیا عمل دخل ہے غور کریں پانی آپ نے بنایا ہوا آپ نے بنائی گندوں کا بیز آپ نے بنایا کوئی چیز بتائیں کہ جو بنائی ہو آپ نے اور زیادہ غور کریں پیدائش پر آپ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کی ضروریات زندگی کی ہر چیز پہلے سے مہیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کسی انسان نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ضروریات کی کفالت خود کی ہو ہر چیز پہلے سے موجود جب آپ میں پیدا ہوا زمین بھی موجود تھی جس میں گھر بنا دودھ بھی موجود تھا جس سے میری نشو نماؤی بڑا ہوا تو حفاظت کے لئے والدین موجود تھے جنہوں نے حفاظت کی جب آپ اور بڑا ہوا کھانے پینے کے قابل ہوا تو گیوں پہلے سے موجود تھا گوش پہلے سے موجود تھا سبزی پہلے سے موجود تھے روئی پہلے سے موجود تھے جس کا میں نے لباس پہنا زمین پہلے سے موجود تھے جس پہ میں نے کاشت کی بزار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے دکان کی کاربار پہلے سے موجود تھا جہاں میں نے مصدوری کی آپ بتائیے کونسی ایسی چیزیں جو میں نے پیدا ہونے کے بعد خود بنائی ہو کوئی ایک چیز بتائیں اب انسان سے بتائیے کہ پھر انسان خود کیا ہے کیا ہے ایسان بھائی کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے جو اس کو کھلانا پیدانا چاہا وہ چیزیں بنا دی اللہ اگر چاہتا تو ہم مٹی کا تیل پینے لگتے ہیں اب اللہ نے چاہا پانی پیئے تو ہم پانی پینے شروع ہو گئے اللہ نے ہمارے لیے پھوڈ میں گوشت بنا دیا تو ہم گوشت کھانے شروع ہو گئے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پتھر کھائیں تو شدر ملک کی طرح ہم پتھر کھانے شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ طرح آج میں تقریر بخریر کا تو کرتے کرتے تھک گیا ہوں بہت ہو گئے یہ طرح یہ تھوڑی سی ایک گفتگو کا ایک عداز ہے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیا ہے انسان کہاں با اختیار ہے انسان نے خود کی فالت کے لیے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بنائی ہے ہے کوئی چیز بھائی تو اب ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ نے جس طرح چاہا اب انسان کو اللہ نے ایک تخلیق بنای کہاں یہاں لگا دی ہے آنکھیں یہاں لگا دی ناکھ یہاں لگا دی انسان بن گیا کروڑوں سال ہو گئے وہ ایک صحیح انسان بن رہا ہے ہاتھ کی ناکھ ڈم بھی کر دی سون منا دی تو ہاتھ ہی بن رہا ہے گئے کے دو ہاتھ آگے کر دیے دو ٹانگیں پیچھے کر دی کمر اس کی ٹھول میں ڈال دی انسان کو سیدھا کھڑا کر دیا انسان کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں گئے کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں پرندے کے دو پیر کر دیے دو پر لگا دیے دو پر اس کے دو ہاتھ ہو گئے دو ٹانگیں اس کے دو پیر ہو گئے تو مقصد یہ ہے کہ جو ساخت ہے اس ساخت میں بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں جس طرح کی ساخت اللہ نے بنا دی ہے بل انسان اسی ساخت پر بن رہا ہے رنگ الگ ہو سکتا ہے ناک لمبی گولڈ چپٹی ہو سکتی ہے آنک لمبی مخروطی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن دنیا کے کسی بھی خطے میں جب انسان کا تذکرہ ہوگا تو آپ اس کو انسان ہی کہیں گے اس لیے کہ انسان کی شکل و صورت میں ایک ثانیت ہو گئے کی شکل و صورت میں ایک ثانیت ہوتی ہے پرندے کی شکل و صورت میں ایک ثانیت ہوتی ہے انتہائے کی چونٹی کی شکل و صورت میں بھی ایک ثانیت ہوتی ہے اب یوں کہنے کو تو بھائی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے تیر مار دیا میں پتہ نہیں میں کیا چیز ہے میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو ماشاءاللہ اب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا کوئی ایک آدمی اس مجلس میں میں کی تشریح کر سکتا ہے کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں یہ میں کیا چیز ہے میں نے کھایا میں نے پھیا میں نے مارا میں نے خیرات دے دی یہ میں کیا چیز ہے میں تو جب زیر بحث آتی ہے کہ جب آپ میں کوئی تو اپنی چیز ہو جو آپ کی اختیاری ہو جس پر آپ کا تصرح ہو کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا وہ مر جاتا ہے کوئی انسان مال و دولت جمع کر کے اسے چھوڑنا نہیں چاہتا وہ مجبوراً اسے سارا مال و دولت اپنا چھوڑنا پڑتا ہے اوزاد بھی چھوڑنے پڑتی ہے والدین بھی چھوڑنے پڑتے ہیں مکان بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو اگر میں نے مکان بنایا ہے تو میں اپنا مکان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں گے جب میں میں ہوں تو میں تو مرنا نہیں چاہتا میں مر کیوں جاتا ہوں تو اب یہ بات سوچ میں آتی ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے ایک کرکٹر ہے کردار ہے اس کے عذاب کچھ بھی نہیں اب اس کردار میں درامے میں اگر کردار اچھا ہے تو اس کو سب اچھا کہتے ہیں اگر کردار برا ہے تو اس کو سب برا کہتے ہیں وہ انسان جو کردار کر رہا ہے وہ اچھا ہے نہ برا ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جا رہا ہے تو اب جب انسان اس بات کو جان لیتا ہے کہ انسان کردار کی عذابہ کچھ نہیں ہے اس وقت اس کے اوپر حقیقت منکشف ہوتی ہے اور جب پک انسان اس بات کے بارے میں نواقف رہتا ہے تو وہ یہی سمجھتے رہتا ہے کہ انسان ہی سمجھ اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ بھئی میں تو پیدا ہونے پر بھی بائخشار نہیں ہوں میں تو مرنے پر بھی بائخشار نہیں ہوں میں تو چاہتا ہوں میں نہ مروں لیکن میں تو مر جاتا ہوں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں صدہ جوان رہوں میں تو پوڑھا بھی ہو جاتا ہوں دانت بھی ٹوک جاتے ہیں آنکھوں میں موچے بھی اتر جاتا ہے چانگوں میں خم بھی آ جاتا ہے گھٹنوں میں درد بھی ہو جاتا ہے اور گھسٹ سے گھسٹ جہاں ہی مر بھی جاتا ہے ان باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ مرتب کیا کہ انسان کیا ہے جی بھائی کیا نتیجہ مرتب ہوا انسان کچھ نہیں جب انسان کچھ نہیں ہے تو کچھ کون ہے جس نے انسان کو بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَا هُوَا اَسْفَلَ صَافِلِينَ کہ انسان میری بہترین سننائی ہے لیکن اَسْفَلَ صَافِلِينَ مَا پڑا ہوا ہے بہترین سننائی سے کیا امراد ہے کہ کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں ان تخلیقات میں واحد تخلیق انسان کی ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلائیت عطا کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس نظام کو سمجھ سکتا ہے اور اگر اس نظام کو سمجھنا نہ چاہے تو اس سے بڑا ظالم اور جاہل کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے اس سے بڑا کفرانِ نعمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا سارے فرشتے جمع ہو گئے اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اب اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں زمین میں فرشتوں نے کیا کہا کہ عزت اللہ آپ جو اپنا نائب بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا زمین کی اوپر فرشتوں کو یہ کہنا کہ آدم زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ فرشتے زمین پر خون خرابہ اور فساد پہلے دیکھ چکے تھے وہ ان کو علم تھا آدم سے پہلے جو مخلوق تھی اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو فرشتوں کے علم میں بادا گئی اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ انعاصر تو وہی ہیں جن انعاصر سے پہلی مخلوق نے زمین پر فساد برپا کر دیا تھا یعنی جنات نے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خون خرابہ فساد برپا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے اسمہ کا علم سکھایا اپنی صفات کا علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے رموض آدم کو سکھایا تخلیقی فارمولے سکھایا اللہ تعالیٰ کی کائنات جو مشیعت کام کا رئیز مشیعت کا علم آدم کو اللہ تعالیٰ کیا اور آدم سے کہا کہ میں ہم نے تمہیں جو کچھ سکھا دیا ہے وہ تم بیان کرو آدم نے جب ان علوم کی تشریحات کی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا یہ تو ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے کیونکہ یہ ہم سے بہت زیادہ علم جانتا ہے اس لئے ہم آپ کے حکم کی تعمیر میں اس کی حقبیت کو تسلیم کرتے ہیں جنات میں سے گروہ نے آدم کی حقبیت کو تسلیم نہیں کیا لتیجہ کیا ہوا اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دی دیا مردود ہونے میں کیا آوامل پیش آئے کہ جنات کے گروہ نے گروہ نے اللہ تعالیٰ کے دیوے علوم سے انحراف بڑھتا ہم کہاں کھڑے سب اچھا ہے لیکن سوال یہ ہم کھڑے کہاں ہے آدم کے علوم جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بیان کرو جو آدم نے بیان کیا تم بھی بیان کرو اور اس بنیاد پر فرشتوں نے آدم کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا ابلیس نے تسلیم نہیں کیا مردود قرار پا گیا تو آدم کی اولاد نے اگر علم الاسمہ نہیں سیکھا آدم کی اولاد نے علم الاسمہ کا کھوج نہیں لگایا تو ابلیس میں اور آدم میں کیا فرق سیکھا جب کسی بندے کو علم الاسمہ کی روشنی مل جاتی ہے تو آپ یقین کریں اس بندے کے اندر سے میں نکر جاتی ہے اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے حضرت خاند بابا علیہ الرحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کی تدزے فکر یہ ہے کہ پیغمبر اپنی ذات کی معرفت کسی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتا پیغمبر ہمیشہ کیا اور آپ اللہ سوچتا ہے اب اس آیت کو آپ پڑھیں وَرْرَاسِقُونَ فِي الْحِلْمِينَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ مِنْ دَرَبْبِي کہ جن لوگوں کو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ علم میں مستحقم ہو جاتے ہیں ان کے اندر مشاہداتی نظر پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم العصمہ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں آمَنَّا بِهِ ہمارا یہ یقین ہے کُلُّ مِنْ دَرَبْبِي نَا کہیا ہر چیز اللہ کی طرف سے جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ہی دانا وہ بھی نہ ہے اللہ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کب کرتے ہیں گناہ مصفت کرتے ہیں جب ہمیں یقین ہو جاتا ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے جی سب کو دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم جھوٹ بولتے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے یقین میں یہ بات نہیں کہ ہم اللہ دیکھ رہے ہیں ہم تو انسان کے دیکھنے سے گناہ سے باز آ جاتے ہیں اللہ کے دیکھنے سے کیسے گناہ کر سکتے ہیں ایک زبانی جمعہ کرتے ہیں اور ایک ہے یقین مشاہدہ ہونا کسی چیز کا کہ جب انسان کے اندر مشاہدہ دی نظر پیدا ہویا دیئے تو اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر جگہ اردہ نظرات حضور قبر بابا نے فرمایا ہے ایک پیر صاحب نے اپنے ایک مرید کو مرغہ دیا کہ بھئی سے ایسی جگہ جا کے زبا کر دے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا وہ گیا آجد فیلا کی زبا کر کے دے دیا دوسرے مرید کو ملایا اسے بھی کہا کہ بھئی یہ مرغہ ہے ایسی جا کے زبا کرے جہاں کوئی نہ دیکھے وہ صبح کہا 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 شام ہو گئی رات گزر گئی اگلے دن جناب وہ مرغہ بغل میں دی دبائے چلا آرہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی عجیب آدمی چوبیس گھنٹے ہو گئے مرغہ زبا نہیں کیا ایسی لیے آیا اس مرید نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں زبا کرنا میں تو ہر جگہ کونے میں کھدرے میں درخت کے نیچے ہر جگہ جہاں بھی اس کے حلق میں چھوڑی رکھی میں نے یہ دیکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں زبا کرنا اللہ علیہ دیکھ رہا تو میں تو گیا ہے مجھے تو کوئی جگہ ایسی ملی نہیں یہ اللہ کا دیکھنا کس وقت ممکن ہے اللہ کا دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کو دیکھنا چاہیں اب کوئی انسان جو آدم کی وراست سب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے علم و رسمہ سیکھیں فرشتوں کو بھی دیکھیں شیطان کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا وہ بندہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو اللہ کے لئے نہ پسند دیتا ہو اس لئے کہ وہ تو اللہ کو دیکھ چکا ہے اللہ سے علم الاسمہ سیکھ چکا ہے فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھ چکا ہے جس گروہ نے اللہ کی سنعمت کا کفران کیا اس کو مردود ہوتے دیکھ چکا ہے آدم کا ورثے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدم کو آپ کے اببہ کو وہ علم الاسمہ سیکھا دیا تو اس کی اولاد اسے نہیں سیکھ سکتی اگر آدم کی اولاد علم الاسمہ نہیں سیکھتی وہ اولاد ناسعید ہے اس اولاد کو آپ کسی بھی طرح خوشبخت نہیں کہہ سکتے ایک بادشاہ کا بادشاہ ہے باپ بادشاہ ہے بیٹا اس بادشاہ کو قبولی نہیں کرتا وہ کشکوڑ لیے گداگری کرتا ہے جگہ جگہ مانگتا پھرتا ہے کہ اس اولاد کو آپ سعید کہہ سکتے ہیں تو یہ روحانیت جو ہے روحانیت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ آدم کا مطلب ہی ہے کہ اسے علم الاسمہ کا علم آنا چاہیے اگر اسے علم الاسمہ نہیں آتا تو وہ آدم کی اولاد کہلانے کی مستقیق نہیں ہے پھر اس کی حیثیت کتے کی ہو سکتی ہے بلے کی ہو سکتی ہے چوہے کی ہو سکتی ہے چیل کی ہو سکتی ہے بیڑ کی ہو سکتی ہے آدم کی نہیں ہو سکتی آدم کا مطلب ہے یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو آدم کا ورثہ منتقل ہو بھئی آدم کا ورثہ آپ کو منتقل ہو رہا ہے ناک آدم جیسی ہے آنک آدم جیسی ہے پیر آدم جیسے ہیں ہاتھ آدم جیسے ہیں اسپیریشن آدم کی طرح آپ کو ہو رہا ہے اچھائی اور بڑائی کا تصور آپ کو دے دیا گیا ہے آدم کی اولاد میں آدم کی اولاد میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے اچھائی اور بڑائی کے تصور سے آپ کو آچنا کر دیا ہے آدم کی اولاد ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے تحترہ کی تکلیف میں برداش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اپنی برادری کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمت کے حصول میں بڑی سے بڑی قربانی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی حضرت عبراہیم علیہ السلام 82 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا غور فرمائیں 82 سال 82 سال انتظار کیا 82 سال دعا کیا اللہ تعالی سے 82 سال کی عمر میں اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیا بیٹا دیکھنے کے لائق ہوا چلنے پھرنے کے قابل ہوا اللہ تعالی نے کہا سفا کر دو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سفا کر دیا یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی قربانی کو قبول فرما کے بیٹے کو بچا دیا لیکن حضرت عبراہیم نے اپنی بات پوری کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ تو میں نے خواب دیکھا خواب خیال کی باتیں ہیں کہیں بیٹے کو بھی کوئی سفا کرتا ہے یہ کیوں کیا اس کے پیچھے یہ لوجک ہے کہ انسان کو یہ درست دیا گیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالی کے معاملات کے لئے پیش ہوتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتا ہماری یہ صورت ہے کہ ہم علم الاسما سیکھنے کے لئے اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے جتنا وقت ہم پرائمری پڑھنے کے لئے نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ انسانی بڑی بے سکون ہے نو انسانی بڑی پریشان ہے نئے نئے عزام میں مفتلا ہے دراتلے کی بیماریاں اسے لئے بٹ گئی ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی نعمت جو آپ کے باپ آدم کی نسبت سے آپ کا ورثہ ہے آپ نے اس کے حصور میں کتی جد و جہد اور کوشش کی جب آپ کو آپ کے باپ آدم کا ورثہ ہی حاصل نہیں ہے تو آپ آدم کہلانے کے مستحق کس طرح ہیں آدم کہلانے کے مستحق نہیں ہے حیوان کہلانے کے مستحق بچے تھے حیوانات کے بھی ہوتے ہیں ہمارے بھی ہو گئے بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے بھوک دلندوں میں بھی لگتی ہے ہمیں بھی لگ جاتی ہے پاہ پاہ دی وہ بھی پیٹے ہیں ہم بھی پی لیتے ہیں گھر نسردی سے بچت کا احتمام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں گھر وہ بھی بناتے ہیں ہم بھی بنا لیتے ہیں اپنے بچوں کو دودھ ان کی مائیں بھی پلاتی ہیں ہماری مائیں ہمیں دودھ پلا دیتی ہیں گھن بھی اپنے بچے کو نو مہینے پیٹھ میں رکھتی ہیں ہماری ماں بھی ہمیں نو مہینے پیٹھ میں رکھ لیتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی نشو نما کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے ہمارے والدین کے اپنے بچوں کے نشو کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے حیوان اور انسان میں امتیاز کہاں ہے کس بنیاد پر آپ حیوانات سے منتحض ہیں سوچنے کی بات ہے عقل کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں حواز کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں سنس کے اعتبار سے اگر آپ ممتاز ہیں تو کس طرح ممتاز ہیں کتے آپ سے زیادہ باعث ہیں انسان کی قیمت بھی ایک کتے کی جو سون کے ہیروین آپ کی پکڑتا ہے سات لاکھ گیارہ گیارہ لاکھ ربائے کی قیمت ہوتی اس کی اور انسان اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اپنے انسان بھائیوں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا محتاج ہے انسان نہیں سونگ سکتا ہیروین کی پکڑتا سونگ لیتا ہے تو کس طرح آپ کی فضلت ثابت ہوئی ہے اگر آپ کی عقل یہ ہے کہ آپ گھر بنا لیتے ہیں تو شہد کی مکھی کچھتا دیکھا ہے آپ نے کبھی بنا کے دکھائیں کسی انسان نے بنایا ہو ایسا کرتا ہے آپ کہتے ہیں ہم کبوتر سے زیادہ منتحات ہیں اُڑ کر دکھائیں کبوتر کی طرح اب ہوای جہاز میں آپ بیٹھ کے اُڑ گئے ہلک بات ہے کبوتر تو خود بخود اُڑ جاتا ہے اس کو تو ہوای جہاز کی ضرورت بھی پڑتی کسی بھی سورت سے انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ ہیوانا سے ممتاز ہے انسان اگر ہیوانا سے ممتاز ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ اس کو علم العصمہ حاصل ہے اور اس ورثے کو وہ حاصل کر سکتا اگر انسان عبد باپ آدم کے ورثے علم العصمہ کو حاصل نہیں کرتا ہرگز وہ ہیوانا سے ممتاز نہیں اس کا تو اتیاز ہی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے وہ علوم منتقل کر دی ہیں ان علوم کی سرائیتیں منتقل کر دی ہیں جن علوم کو کائنات میں انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق نہیں سیکھ سکتے نہ فرشتہ سیکھ سکتے ہیں نہ جنات سیکھ سکتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق سیکھ سکتے ہیں سکون لے لیجئے آپ کہیں جی انسان ممتاز ہے ہیوانات سے انصاف کر کے بتائیں پرندوں کو زیادہ سکون ہے یا آپ کو زیادہ سکون ہے چرندوں کو زیادہ سکون ہے یا دو پیروں سے چلنے والے ہیوان کو زیادہ سکون ہے نیند زیادہ گہیں بحث کو آتی ہے انسان کو آتی ہے بیماریوں کی طرف آ جائیے آپ دیکھیں انسان کتنے بیمار ہوتے ہیں اور ہیوانات کتنے بیمار ہوتے ہیں اس کا بھی آپ موازنہ کر سکتے ہیں تو بات ایک ہی ہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے کتنی بھی اقل لڑا لے کتنا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے انسان کبھی بہتر نہیں ہو سکتا بجوز اس کے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ورث علم الاسمہ کے حصول کی جد و جہد اور کوشش کرے اگر کوئی انسان علم الاسمہ نہیں سکتا تو اس کی حیثیت ہیوانات سے بالکل الگ نہیں ہے اور جب کوئی انسان علم الاسمہ سیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر اراز منکشف ہو جاتا ہے کہ یام میں تو ایک دو دس بیس کچھ نہیں ہے اگر ہے تو صرف اللہ ہے اور جب ذہن میں یہ بات آیا تھی کہ اللہ کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے وہی سٹیج ہے جس سٹیج پر انسان علاقہ دوست بن جاتا ہے جب کوئی آدمی اللہ کو جانتا ہی نہیں تو اللہ کا دوست کیسے بن جائے گا اور اللہ کے جاننے کا کیا مطلب ہے اللہ کے جاننے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کا علم آپ کو معلوم ہو کوئی آدمی کسی کی صفت ہی نہیں جانتا اس کو جانتا تو صحب ہے اب صحب کی آپ صفت نہیں جانتے تو آپ صحب سے واقف نہیں ہیں مولی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو آپ مولی سے واقف نہیں ہیں پانی کی صفت سے اگر آپ واقف نہیں ہیں تو اس کے لئے آپ پانی کو نہیں جانتے آپ کا ایک دوست ہے اس کا آپ خالی نام جانتے ہیں زہد اس کی صفات سے واقف نہیں تو آپ کا دوست نہیں ہے زہد تو ایک لاکھ ہے آپ کا دوست جو زہد ہے اس کی صفات سے آپ کیونکہ واقف ہیں اس لئے وہ آپ کا دوست ہے بیس پچاس زیادہ آپ کی دوست نہیں ہے تو جب انسان اپنی صفات سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ تو اپنا بھی دوست نہیں بنا تو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے تو آج کی اس نشست میں میرے خیال میں جو بات میری سوچ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جب تک اپنے باپ آدم کا ورسان علم العصمہ کا علم نہیں ہوگا وہ آدم ذات کہلانے کا مفصیق نہیں ہے یہ ہے جی جوڑ سے بولو یار اگر ہے تو ہے پھر آپ جب آدم ذات نہیں تو آپ کیا ہیں بھائی کیا ہیں یہاں ہیوانات میں جانور ہے تو جانور تو جنت میں نہیں جاتا بھائی جنت تو انسانوں کے لئے بنی ہے ہیوانوں کے لئے بنی تو جب جب وہ آدم ذات انسانیت کے دائرے میں داخل یہ نہیں ہوا تو جنت میں کیسے چلا جائے گا اب کھانے پینے کا بسلہ ہے تو کھانے پینے تو بھئے لدالہ سبی کو دے رہا ہے کتے کو بلی کو اللہ دے رہا ہے گہے بہنس کو دے رہا ہے شیر کو دے رہا ہے چیل کو دے رہا ہے کووے کو دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے ہشارتوں بہنس کو دے رہا ہے مچھنیوں کو دے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا وہ کچھا کھا جاتے ہیں ہم پکا کے کھا لیتے ہیں یعنی کس بنیاد پر ہم افضل ہیں دوسری مخلوق سے یہ تو آپ بتا دیں کمس کم ہی اتنی بات تو بتا دیں بھائی دی وہ ابیں حاصل ہے پھر ہم کیا ہوئے بھائی آپ پی ایج ڈی ہو گئے کسی بھی شعبی میں پی ایج ڈی گئے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ارم و لسمہ آپ نے نہیں سکھا آپ کی کیا حیثیت ہے یہاں تو آپ کو حیثیت مل گئی اس دنیا میں تو مرنے کے بعد تو یہ آپ کا ارم نہیں چلتا آپ نے کہا دستری پڑھ لی مرنے کے بعد تو یہ آپ کے کام نہیں آتی آپ انجنئر بن گئے ڈاکٹر بن گئے سائنٹس بن گئے تو یہ علم تو مرنے کے بعد تو کام نہیں آتا یہ آئے گا مرنے کے بعد تو آپ کو وہ علم کام آئے گا جس علم کی بنیاد پر آپ کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے اور اللہ سے دوستی کی جو بنیاد ہے وہ علم الاسمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صفات کا پورا پورا علم سکھا دی اور اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت تخلیق ہیں اس کا مطلب یہ واقع ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیقی علوم سکھا دی ہیں تخلیقی فارمولے سکھا دی ہیں یہی روحانیت ہے اتنے لوگ مراقبے کرتے ہیں میڈیٹیشن سینٹر کھوڑے میں یوگا اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہزاروں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں ہزاروں ہزاروں سینٹر بنے ہوئے ہیں لیکن علم الاسما چونکہ وہاں زیر بیس نہیں ہے اس لئے وہ ایک علم ہے جیسے ایک سائنس علم ہے اس لئے ایک سپیلیچلیزم بھی ایک علم ہے سپیلیچل نالیج بھی ایک نالیج ہے ایک راہ چوبیس ہزار پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے اور سیدنا حضور علیہ السلام کو جس لئے اس دنیا میں محبوظ فرمایا ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ نو انسانی علم الاسما کے علوم سے واقفیت حاصل کر لے اگر اس نے نو انسانی نے علوم الاسما الہیہ حاصل نہیں جئے تو اس نے آدم کے ورسے کو چھوڑ دیا اس کی طرح صلح پروائے اختیار کی اور خسرت دنیا ولاخرہ ذالکہ ہوا الخسران المبین اس دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا کیا اور آخر میں بھی گھاٹے کا سودا کیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے میرے خیال ہے بھئی کہے بھئی تک ہے وقت بارہ بج گئے ختم کریں کیا خیال ہے بھئی ختم کر دیں ابھی اور سنوں کے اچھا بھئی یہ ماشاءاللہ باتیں آپ نے سن لی اب یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ سال بھر کے بعد یہ ایسا اجتماع ہوگا تو اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو کوئی بات پوچھنی ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پوچھنا تھا وہ پوچھنا تھا تو کچھ وقفے کے لئے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں کسی صاحب کو کوئی سوال جواب کرنا ہو پہ پوچھنا ہے بھئی علم الرسمہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ آدم کے بیٹے بن جائے تو آپ کہیں جی شہزاد کی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے بھئی بادشاہ کے بیٹے ہو وہی کچھ کرو جو بادشاہ کرتا ہے تو شہزادے بن جاؤ گے اب بادشاہ کے تم بیٹے ہو چوڑی چکاری کرتے پھر ہو تو شہزادے تو نہیں بن سکتے بھئی آدم کے بیٹے بن جاؤ سیدھ سہی سہی جب تک آپ آدم کے بیٹے بنے نہیں بنیں گے اس وقت تو بھر سہی سے رپیس نہیں آتا بھائی ابھی تو ہم ہیوان ہیں ہیوانات ہیں گہیں بہسوں کی طرح ہیں تو کہیں بہسوں کو تو اللہ تعالی نے علم الاسمہ نہیں چکھا ہے کہیں بہسوں کو اللہ تعالی نے علم الاسمہ نہیں چکھا ہے علم الاسمہ تو اللہ تعالی نے آدم کو چکھا ہے تو آدم کے ورثہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے آدم کو بنیں اور آدم کی تعریف یہ ہے کہ اس کو علم الاسمہ حاصل ہوتا ہے اگر اسے علم الاسمہ حاصل نہیں ہے تو وہ اہوان ہے آدم نہیں ہے جی اور کوئی صاحب بھائی کیا فرق ہے یہ کیا مطلب ہے قرآن کا متعلق علم الاسمہ کا کیا مطلب ہوا بھائی بھئی قرآن پاک قرآن پاک تو سارا ہی علم الاسمہ ہے قرآن پاک ہے علم الاسمہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا وہ علم الاسمہ کے دائرے میں ہے اب اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ پلک جھبکیں تخت آ جائے گا بلقیس کا تخت آ گیا دربار درباری بڑے حیران ہوئے تو اس نے کہا نہیں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے قَالَلَّذِي اِنْتَوُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کہ میرے پاس تو قرآن کا علم ہے کتاب کا علم ہے اس علم کی بنیاد پر میں اس مادی مادی طور پر تخت بہا گیا ستہ اسمید دور سے تو قرآن تو سارا علم الاسمہ ہے بھئی بنیادی بات یہ ہے کہ علم الاسمہ سیکھو گے تو قرآن پڑھو قرآن کی سمجھ میں آئے گی جب میں اسمائی نہیں پڑھو گے تو قرآن کی سمجھ کہاں سے آ جائے گی قرآن نازل ہوا انسانوں کے اوپر اور انسانوں کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسمہ سکھایا کسی دوسری مخلوق کو نہیں سکھایا یہ تصوف یہ روحانیت یہ پیر و مرشد یہ سب یہ سب کیا ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایسا استاد ڈھونڈو جو آپ کو علم الاسمہ سے عاشنا کرے اور آپ کو علم الاسمہ سکھا دے جتنا اس نے سکھا ہو اور اگر کسی کو علم الاسمہ حاصل نہیں ہے تو بھائی پہ وہ تو میری ہی طرح ہے وہ استاد کیسے بن گیا بھی یہ اور کوئی صاحب کوئی سوال کہوں کسی کے ذہن میں میں نے بتا دیا نا کہ خیالات جو ہے اگر خیالات میں میں ہے اگر خیالات میں انفیادیت ہے وہ سب شیطنت ہے اور اگر خیال میں اللہ ہے وہ سب رحمان ہے آپ روٹی کھاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی یہ شیطنت ہے روحانی نکتہ نظر سے آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے روٹی کھڑائی یہ سب رحمان ہے آپ نے پانی پیا آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا میں کہاں ہے میں تو ہائی تھی جب آپ یہ کہتے ہیں ذہن میں آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے پانی پلایا پہلے مجھے پیدا کیا پیدا ہونے سے پہلے پانی پیدا کیا میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کی میں پانی کو پیسکوں اس لئے میں نے پانی پیا آپ کا پانی پینے کا سارا کا سارا مل اللہ کے لئے ہوگیا آپ کے بچے آپ ان کی پربریش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے بچے بھائی آپ کے بچے کہاں سے بچے تو اللہ کے ہیں آپ ان کی پربریش حسریہ کرتے ہیں کہ آپ کی نام وری ہوگی یہ شیطنت ہے آپ ان کی پربریش حسریہ کرتے ہیں کہ آپ کے بڑا پہ کے سارا بنیں گے چاہ پتہ سارا بنے نہ بنے آپ ان کی پربریش حسریہ کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذہن کے مطابق تربیت اور پربریش کرنی یہ آپ سارا کا سارا ملاب کا اللہ کے لئے ہوگی بچے وہ آپ کے ہی ہے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کی عزا کی لئے پربریش کر دی وہ بچے عزمان آپ کے بڑا پہ کا سارا بنیں گے لیکن اگر آپ نے بچوں کی پربریش حسریہ کیا وہ آپ کے بڑا پہ کا سارا بنیں اس میں 99 فیصد اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے جہاں اللہ ہے بیچ میں وہ سب رحمان ہے اور جہاں انسان کے اپنی ذات بیچ میں آگئی وہاں سب شہطرہ تھے میں میں ہی تو ہے وہ جس نے مردود خرار پایا جس کی وجہ سے ابلیس کہ میں کیوں سجدہ کہوں میں تو آگ کا بناو ہوں یہ تو مٹی کا بناو ہے اس کی سمجھے یہ بات نہیں آئی کہ بھائی آگ کا کام تو جلانا ہے بھسم کر دینا ہے مٹی میں تو نشون اما ہوتی ہے پھول نکلتے ہیں اس میں سے تو کبھی آگ میں سے پھول کھلتے دیکھیں لیکن اس کے شیطان کی اوپر میں کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کی عقل ہی ماری گئی اور اس میں کے غلبے کی بنیاد پر اس نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کی بغاوت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدم کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسمہ سکھائے ہوئے تھے آدم سے جب بھول چوک ہوئی تو آدم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا آپ نے مجھے کٹنپ کر لیا اور سرات مستقیم سے بھٹکا دیا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کی حیثت انجلیس سے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ علم الاسمہ سکھائے ہوئے ہیں جب آدم سے اللہ تعالیٰ کہا کہ تم نے لا تقربہ حاسی شجر ہم نے مرہ کیا تھا اس درست کے قریب نہیں جانا تو آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وہلنم تغفر لنا و ترحمنا لکوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ ہمیں معاف کر دیں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ابلیس نے مزوری کی گستاخی کی خود الٹا علامیہ کو مرد اعظام کرا دینے کی کوشش کی کہ آپ ہی ایسا چاہتے تھے آدم نے ایسی کوئی بات نہیں کیا آدم میں بیچ میں نہیں لائے آدم نے میں کو ختم کر کے آزی انکساری کی نتیجے میں لطاہ معاف کر دیا اور اس معافی کا آپ دیکھیں سمر دیکھیں کہ آدم کی اولاد میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بنا دیئے آدم کی اولاد میں سے اپنا محبوب بنا دیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آدم نے اپنی نفی کر دی میں کو سامنے نہیں لائے تو کسی انسان کے اندر جب تک میں رہتی ہے اس کے اندر کبر رہتا ہے جب وہ اپنی میں کو ختم کر دیتا ہے اپنی نفی کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے کبر دور ہو جاتا ہے اور جس بندے کے اندر کبر ہوتا ہے اس بندے کے اندر اختدار کی خواہش ہوتی ہے اختدار کی خواہش کا مطلب ہی کبر ہے اور جس بندے کے اندر اختدار کی خواہش نہیں ہوتی وہ اختدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کے لئے چاہتا ہے اختدار اعلیٰ صرف اللہ کے لئے ہے اختدار کا کوئی حق دار نہیں سوائے اللہ کے لئے یہ میں انسان کو برباد کر دیتی ہے یہاں میں تو کچھ نہیں ہے یہاں سب اللہ ہے آپ جو کچھ کریں اللہ کے لئے کریں اس لئے حقیقت ہی ہے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی صفات کا علم تخلیقی فارمول ہے اچھا ماشاءاللہ آپ سوچئے ہیں ابھی خصوص میں آیا ہے کہ بعد بحثہ کرتے ہیں تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ انشاءاللہ دعا کر لیں گے انشاءاللہ بارہ بج گئے ہیں کب اچھا ذکر میں ابھی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ذکر کریں گے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کریں کہ سب لوگ اس طرح بیٹھیں کہ کمر سیدھی رہے لیکن کمر میں نہ خمائے اور نہ اکڑے ایسے اکڑنے سے یہ کہ پھر آپ تھک جائیں گے تو یا اللہ یا رحمان میری ساتھ ساتھ پڑھئے گا اس کے بعد پھر چار پانچ منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرنے کے بعد یہ مجلس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی آپ کو پہنچ جائیں گے آپ کو پہنچ جائیں گے